بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹیڈی آف ایم سی کیوز سٹیڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمید کہتا ہوں اور آج کے سیشن میں ہم پیری جی اور اپو جی کے بارے میں پڑھے ہیں جی ہاں پیری جی اور اپو جی یہ دور ٹرمز ہیں جو کہ زمین اور چاند کے بیچ میں جو دسٹنس ہے اس پر کی جاتی ہیں اس کو کمی سے کمی سے زیادہ سے زیادہ دیفرنس کے حوالے سے یوز کی جاتی ہیں اور اکثر ہمارے سٹیڈنٹس کو اس حوالے سے انڈرسٹینڈنگ میں اس کو میمورائز کرنا میں پریشانی ہوتی ہے لیکن آج کے سیشن کو میں نے ان پوائنٹس کو سہم نے رکھتے ہوئے آپ کے لئے ترتیب دیا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ پیری جی اور اپو جی کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے اور ویکپ ہوتی ہے اور یہ ہماری سمین ہے اور یہ زمین کا آرمیٹ ہے اور اس آرمیٹ میں جو ہے زمین کے آرمیٹ میں سرکل میں چکر لگاتا ہے اگر یہاں پہ آپ بور کریں تو یہ ایلیپٹیکل یہ اوول شیپ میں اس کا آرمیٹ ہے جو ایچسرف سیجسٹ کرتا ہے کہ اس کا جو دیسٹنس ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے بعض دیگوں پہ اس کا دیسٹنس کم ہے اور بعض دیگوں پہ اس کا دیسٹنس وہ ویری کرتا ہے کم یا زیادہ ہوتا یعنی میکسیمم اور منیمم پہ چلا جاتا ہے اگر ایوریج دیسٹنس کیاں بات کرتے ہیں تو یہ تین لاکھ چوراسی ازار چار سو کلومیٹر یا دو لاکھ اٹیس ازار اٹھ سو پشپن مائلز بنتا ہے لیکن یہ ایوریج دیسٹنس ہے جو کہ ایوریج کر کے نکالا گیا ہے اب یہ تصویر ایچ سر سجسٹ کرتی ہے کہ زمین کے آرمیٹ میں جو مون کا آرمیٹ ہے اس میں جو مون کی پوزیشن مختلف حقات میں مختلف ٹائمز پہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا ڈسٹنس ویری کرتا ہے کم یا زیادہ ہو جاتا ہے تو اسی ڈسٹنس کے حوالے سے یہ جانچنے کے لیے کہ کون سا ٹائم ہوتا ہے جب چال زمین سے نزدیک ہوتا ہے اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب وہ زمین سے زیادہ فاصلے پہ ہوتا ہے تو سائنٹس نے اس حوالے سے میئرمنٹ کی ہے اور دو ایسے پائنٹ انہوں نے دیٹیکٹ کیے ہیں جب اس کا فاصلہ میکسیمم اور منیمم ہو جاتا ہے اور انہیں میکسیمم اور منیمم فاصلے کے حوالے سے جو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں انہیں اپو جی اور پیری جی کہتے ہیں جی ہاں اپو جی کی ٹرم اس وقت ہوتی ہے جب چاند کا زمین سے فاصلہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اور پیری جی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جب اس کا فاصلہ زمین سے کم سے کم ہوتا ہے تو یہ دو ٹرمز ہیں جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فاصلے کے حوالے سے ہوتی ہیں اب پیری جی میں جب اس کا فاصلہ کم سے کم ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ڈسٹنس ہوتا ہے تین لاکھ ترہ سٹھ ہزار تین سو کلومیٹر اور اگر ہم مائلز میں اس کو دیکھیں گے تو دو لاکھ پچیس ہزار سات سو چوالیس مائلز بنتا ہے اور یہ وہ ڈسٹنس ہے جب چاند زمین سے کم سے کم فاصلے کے اوپر ہوتا ہے اور اگر ہم ڈسٹنس میکسیمم ڈسٹنس کے صرف تجائیں تو اپوژی کی کیفیت میں اس کا فاصلہ چار لاکھ پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر یا دو لاکھ اکاون ہزار نو سو چھہ سٹھ مائلز بنتا ہے ان دو کیفیات کو آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں اے فار اپوژی اور اے فار اوے فروم دی ارد یعنی زورت سے جب اوے ہوتی ہے چاند اوے ہوتا ہے دور ہوتا ہے تو اس کیفیت کو اپوژی سے اور پیری جی کو آپ نے پیاری چیز کے ساتھ چاند بہت پیاری چیز ہے اور پیاری جی کیفیت ہے کہ وہ بہت پیاری لگتی ہے اور پیاری کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز بہت کسی کے قریب ہوتی ہے کسی کے کم سے کم دسٹنس پہ ہوتی ہے اور ہر شخص پیاری جی اس کو بہت قریب رکھنا چاہتا ہے تو اس طرح یہ دو کیفیات ہیں اپوژی اور پیری جی کے حوالے سے مجھے جکی نے آج کا سیشن آپ کو اچھا لگے کہا تینکیو وڈی مچ پر واشنگ ملتے ہیں نیکس سیشن میں اللہ حافظ